بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہفتے میں ایک دن سٹرڈے میں کمنٹ بوکس کے نام سے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے جس میں پورے ہفتے جو کمنٹس آئی ہوتی ہے ان کے جواب دیے جاتے ہیں چنانچہ اس ہفتے بھی بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ان کے جواب دیے جائیں گے ان سوالات میں پہلا سوال ہے سائرہ فیری کا ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیس داریا اور دانین کا مطلب بتا دیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ داریا لفظ یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ لفظ ہم کو روبرو سری طور پر یہ متداول کتابوں کے اندر اردو عربی فارسی ڈکشنری میں نہیں مل پایا ہے البتہ فیروز اللغات جو اردو کی ڈکشنری ہے اس کے اندر ایک لفظ ملا ہے داری داری اس کے معنی آتے ہیں وہ باندی جو جنگ و گیدہ کے طریقے سے حاصل کی جائے اسی طریقے سے داری کے ایک معنی ہے بدکار عورت فاہشہ عورت زنا کرنے والی عورت اس اعتبار سے داری سے اگر اس کو داریا مانتے ہیں تو پھر یہ نام بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس لئے یہ نام رکھنا بلکل درست نہیں ہے اسی طرح سے دوسرا نام اپنے پوچھا ہے دانین دانین یہ لفظ بھی ہم کو لغات کی کتابوں کے اندر کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے اس لئے دانین نام رکھنا بھی درست نہیں ہے یہ مہمل اور بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے بلائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے معصوم علی ان کا سوال ہے آنیا نام کیسا ہے اس کے کیا معنی ہے مجھے بتائیں آنیا اگر یہ لفظ ہمزہ کے ساتھ ہو تو آنیا کے معنی آتے ہیں برتن کے اور اس اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اور اگر یہ لفظ ہو آنیا آئین کے ساتھ تو آنیا کے معنی آتے ہیں قیدی عورت جو قید ہو جاتی ہے قیدی عورت اس لئے یہ نام رکھنا چاہے ہمزہ کے ساتھ ہو چاہے آئین کے ساتھ ہو آنیا یا آنیا دونوں اعتبار سے یہ نام رکھنا یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اس کے معنی صحیح نہیں ہے اس طرح سے ایک صاحب ہے آہل کین کے ان کا سوال ہے ازمین ازرین امائرہ نام کا مطلب کیا ہے چنانچہ یہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے ازمین اگر یہ عائن کے ساتھ ہو اور زہ کے ساتھ ہو ازمین تو پھر عظم اے عظیم اے اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا پختہ ارادہ کرنا تو ازمین کے معنی آئیں گے پختہ ارادہ کرنے والی اور اگر یہ عائن کے ساتھ ہو اور زہ کے ساتھ ہو ازمین پھر اس کے معنی آتے ہیں عظیم کے اور برتر کے تو ازمین نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا نام اپنے پوچھا ہے ازرین ازرین نام یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے اس لئے ایک محمل اور بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح سے تیسرا نام پوچھا ہے امائرہ امائرہ نام بھی یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے امائرہ کی جگہ ہم صرف مائرہ نام رکھ سکتے ہیں مائرہ کے معنی آتے ہیں خوراک مہیا کرنے والی گھر کا انتظام کرنے والی تو امائرہ کی جگہ ہم صرف مائرہ نام رکھ لیں حمزہ کے ساتھ یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے صرف مائرہ ہم نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک آئی ڈی سے سوال ہے کلس بیوٹی ان کا سوال ہے سر موحید نام کے بارے میں بتا دیں یہ جو لفظ آپ نے پوچھائے موحید اصل یہ لفظ موحید نہیں ہوتا ہے ملکس کا صحیح تلفظ ہے موحید میم پر پیش واو کے اوپر زبر کے ساتھ اور رہا پر تشدید کے بعد میں زیر کے ساتھ موحید موحید کے معنی آتے ہیں اللہ کو ایک ماننے والا خدا کو ایک ماننے والا تو موحید نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے سوال ہے السلام علیکم صدرہ مہوش ملا کے نام رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ صدرہ مہوش یہ دونوں نام ملا کر ہم رکھ سکتے ہیں صدرہ یہ صحابیہ کا بھی نام ہے معنی تو اس کے آتے ہیں بیری کا درخت کے لیکن یہ چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے صدرہ نام رکھنا باعث برکت ہے اور مہوش یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں مہوش کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے مثل ماں یعنی چاند کے معنی تو صدرہ مہوش دونوں نام ملا کر ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے دونوں نام اچھے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے عزیر سید ان کا سوال ہے السلام علیکم میرا نام سید عزیر ہے میری بیٹی کا نام بتائیں مفتی صاحب جی نو اپریل کو ہوئی ہے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بات ہم اس میں یہ سمجھ لیں کہ نام رکھنے کے لیے نہ تو کوئی تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے نہ دن کا اعتبار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی گھڑی کا اعتبار ہوتا ہے نام رکھنے کے لیے صرف یہ چیز ہے کہ بھی اچھا نام ہونا چاہیے اچھے معنی کا نام ہونا چاہیے نیک خاتین کے ناموں پر نام ہونا چاہیے نیک لوگوں کے ناموں پر نام ہونا چاہیے اس کے لیے دن کا تاریخ کا نکالنا یا ماں باپ کے نام کے ساتھ ملانا یہ چیز ایک اپنی ہماری کھڑی ہوئی باتیں ہیں یہ چیز درست نہیں ہے آپ اپنی بیٹی کا نام ساہے تو رکھ سکتے ہیں میں نے چالیس صحابیات کے ناموں کی ایک پیڈو بنا رکھی ہے تو چالیس صحابیات کے نام اس میں سے کوئی بھی صحابیہ کا نام دیکھ کر آپ رکھ سکتے ہیں میں آپ کو کچھ نام بتا دیتا ہوں اروہ نام رکھ سکتے ہیں صحابیہ کا نام ہے امیمہ نام رکھ لیں صحابیہ کا نام ہے آتی کا نام رکھ لیں یہ صحابیہ کا نام ہے اسمہ نام رکھ لیں یہ بھی صحابیہ کا ہے حفظہ نام رکھ لیں یہ بھی صحابیہ کا نام ہے عائشہ نام رکھ لیں فاطمہ نام رکھ لیں خدیجہ نام رکھ لیں جوہیریا نام رکھ لیں تو یہ کئی سے بہت سے صحابیات کے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے سوہیل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام ماہیرہ مہویش رکھ سکتے ہیں پلیز بتاؤ علیکم سلام ورحمت اللہ ماہیرہ مہویش یہ دونوں نام ہم رکھ سکتے ہیں ماہیرہ کے معنی آتے ہیں مہارت رکھنے والی پرفیکٹ اس لئے یہ نام رکھا جا سکتا ہے اچھے معنی ہیں مہویش نام اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں مہویش کے معنی چاند کے جیسی خوبصورت کوئل کی معنی تو یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں دونوں نام معنی کے اعتبار سے اچھے نام ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے سید خالد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب منحال کا مطلب بتائیے گا علیکم سلام ورحمت اللہ یہ منحال جو رفض ہے یہ منحل کی جمع ہے منحال اور مناحل دونوں نام اس سے آتے ہیں منحال کے معنی آتے ہیں پانی کا گھاٹ سرابی حاصل کرنے کا مقام پانی کا چشمہ اور منحال کے معنی آئیں گے وہ عورت جس سے آگے چل کر خیر و بھلائی کا جو سرچشمہ بنے یعنی خیر و بھلائی کے جس سے نفع عام ہو اس عورت کو منحال یا مناحل کہتے ہیں اس لئے نام رکھا جا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے وسیم سندی ان کا سوال ہے ازفرین کا معنی کیا ہے اگر یہ لفظ ہم ازفر سے مانتے ہیں زو کے ساتھ ازفر کے ایک معنی تو آتے ہیں لمبے نہ خون والا اور ایک معنی ازفر کے آتے ہیں بہت زیادہ کامیاب تو ازفرین کے معنی پھر آئیں گے کامیاب ہونے والی عورتیں تو ازفرین نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ جو دوسرے معنی ہے بہت کامیاب اس معنی کے اعتبار سے ازفرین نام رکھا جا سکتا ہے اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک ایڈی سی سوال ہے نیکش جنریشن سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آنائیبہ نام کا مطلب برائے مہربانی بتا دیں آلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے آنائیبہ یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ آنائیبہ لفظ صحیح نہیں ہے اس کی جگہ ہم آنابیہ نام رکھیں اور آنابیہ بھی آئین کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ حمزہ کے ساتھ آنابیہ اور آنابیہ کے معنی آتے ہیں مشک اور مشک کے معنی دے خوشبو تو اس لئے جو اچھا نام ہے جو نام معنی کے اعتباس سے درست ہے وہ نام ہم رکھنے ہی کوشش کریں اس کے بجائے ہم کوئی دوسرا نام رکھیں بگاڑ کر کے اس کو نام رکھنا یہ ہماری عقل مندی کی بات نہیں ہے تو جو اصل نام ہے آنابیہ آنابیہ نام رکھنے بہت خوبصورت نام ہے آنابیہ کی جگہ آنائیبہ نام رکھنا یہ درست نہیں ہے یہ محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے کافی تلاش کے باوجود ہم کو کتابوں میں نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے مرحہ زولڈ ان کا سوال ہے میری بیٹی کا نام مرحہ فاطمہ ہے گوگل پہ میننگ سرچ کی تھی اور پوچھی بھی تھی تو یہی کہا تھا کہ اللہ کا نور اسی وجہ سے بیٹی کا نام رکھا اب یہاں تو میننگ ہی چینج ہے ڈھائی سال کی میری بیٹی ہو گئی ہے اب میں کیا کروں مرحہ نام کے معنی میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں گوگل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا گوگل کا یا کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ کر کے نام رکھ لینا یہ مناسب نہیں ہے اگر جب تک کوئی عالم نہ ہو نام رکھنے کے لئے سب سے پہلے ہم عالم سے اس کی تحقیق کرے کئی سے بھی ہم کوئی نام دیکھے نام دیکھنے کے بعد عالم سے جو معتبر عالم ہو اس سے پہلے اس کی تحقیق کر لے کہ یہ نام صحیح بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ گوگل پر آج کل جو نام کے معنی دے رکھے ہیں بڑے عجیب و غریب نام کے معنی دیتے ہیں جو کتابوں کے اندر کہیں سے کہیں تک ان کے معنی نہیں مل پاتے ہیں تو مرحہ کے معنی اللہ کا نور یہ کہیں سے کہیں تک ہم کو نہیں مل پایا ہے مرحہ بلکہ یہ اگر اس کو مرحی امرح سے مانتے ہیں تو پھر اس کے معنی تکبر کیا آتے ہیں اور تکبر نام کے اندر یہ اللہ کا پسند نہیں ہے اس لئے مرحہ کے بجائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھ لیں آپ کی بیٹھے ڈھائی سال کی ہو گئی یہ کوئی حرج نہیں ہے اگر نام چینج کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ یہ نام چینج کر دیا جائے چینج کر کے اس کی جگہ کوئی اچھے معنی کا نام رکھ لیا جائیں اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب جویریہ نام رکھنا کیسا ہے اور اسے لکھنا کیسے جاتا ہے جے سے یا زیڈ سے محمد عمران علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جویریہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بہت خوبصورت نام ہے آپ نے زیڈ سے اس کو لکھا ہے زیڈ سے نہیں آئے گا بلکہ جے کے ساتھ آئے گا جویریہ اور جویریہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ یعنی بیوی کا نام تھا اس لئے یہ نام رکھنا ان کی نسبت سے باعث برکت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے مائرہ ان کا سوال ہے پلیز عربش نام کا مطلب بتائیں عربش یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر عربش کے معنیاتیں مختلف رنگوں والا اور یہ لفظ عام طور پر گھوڑوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے عربش یا عربش نام رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھ لیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے عظیم خان ان کا سوال السلام علیکم دیبا کا معنی کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دیبا دیبا کہتے ہیں ریشم کو ایک قسم کا ریشم کا کپڑا اس کو دیبا کہتے ہیں تو دیبا نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ اچھا نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے شاروخ خان ان کا سوال ہے عرشقہ نام کے معنی کیا ہے عرشقہ جو لفظ ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے عرشقہ کے بجائے ہم یہ رشقہ نام رکھ سکتے ہیں رشقہ اسی لفظ سے رشقہ کے معنی آتے ہیں خوش تبا خوش وزا خوش قامت لڑکی یعنی اچھی طبیعت والی لڑکی خوش طبیعت والی لڑکی یہ نام رکھنا معنی کے اعتبار سے بہت بہتر ہے تو عرشقہ کے بجائے ہم رشقہ نام رکھنے یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ اس کے معنی کتابوں میں موجود ہے عرشقہ لفظ کتابوں میں یہ نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سمینہ شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام نگار فاطمہ ہے میں اس کو بدلنا چاہتی ہوں کونسا نام کیسا رہے گا جزاک اللہ ملیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نگار فاطمہ نام آپ نے رکھا ہے آپ چینج کرنا چاہتی ہیں تو نگار کی جگہ آپ صرف فاطمہ نام رکھ لیں نگار فاطمہ اگر رکھا ہوا تھا تو نگار ہٹا کر کے آپ فاطمہ نام رکھ لیں نگار فاطمہ کے بجائے اگر ہم صرف فاطمہ رکھ لیں آپ نگار کو ہٹا دیں صرف فاطمہ نام رکھ لیں بہتر ہے صحابیہ کا نام ہے حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے تو فاطمہ صف نام رکھ لیں یا اس کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ کوئی دوسرا نام رکھ لیں جیسے اروہ فاطمہ اروہ نام رکھ سکتے ہیں یہ صحابیہ کا نام ہے اسی طریقے سے امیمہ فاطمہ امیمہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے زہرہ فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں زہرہ اس کے معنی روشن کے آتے ہیں چمکدار خوبصورت تو کوئی بھی ہم نام رکھ سکتے ہیں نگار کے ہٹا کر کے آپ فاطمہ صف نام رکھ لیں یا اس کے ساتھ کوئی دوسرے نام رکھ لیں جو میں نے آپ کو بھی بتلائے ہیں سترہ سے ایک صاحب ہے ام کے آصف خان ان کا سوار اسلام علیکم لونہ نے میننگ بلیز بتائیں علیکم سلام لونہ جو لفظ ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ مہمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس لئے اس کے بجائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں نئے نام کی وجہ سے ہم کوئی غلط نام کا انتخاب نہ کریں اسی طرح سے ایک صاحب ہے جون ابراہم کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب محروسہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اس نام کا میننگ کیا ہے اینڈ محروسہ کو پیار سے محروس بولا سکتے ہیں پلیز تفصیل کے ساتھ بتائیں مولیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محروسہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے محروسہ نام یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب تو نہیں ہے ہاں البتہ محروس بلشین کے ساتھ محروس کے معنی آتے ہیں حسین معشوق محروس نام صرف ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتباس رکھ سکتے ہیں لیکن حضرت فاطمہ کا لقب ہو یہ نام ہم کو ان کا لقب نہیں مل پایا ہے صرف محروس بلشین کے ساتھ یہ نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی حسین اور معشوق کہاتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے افسار خان ان کا سوال ہے قارج صاحب حریرہ نام کیسا ہے بچے کے لیے حریرہ جو لفظ ہے حریرہ کے معنی اصل آتے ہیں بلی کے بچے کے وہ لڑکے ایک نام اگر رکھنا ہو تو صرف حریرہ نام نہ رکھیں بلکہ ابو حریرہ نام رکھیں جو ایک صحابی گزرے ہیں جن سے سب سے زیادہ روایات مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو صرف اگر ہم کو نام رکھنا تو ابو حریرہ نام رکھیں جو صحابی کا نام ہے ان کی نسبت سے نام رکھنا بہت بہتر ہے ان کا لقب چونکہ ابو حریرہ تھا صرف حریرہ نام نہیں تھا حریرہ نام کے معنی آتے ہیں بلی کا بچہ صرف حریرہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے ابو حریرہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے صدقہ جاریہ پروجیکٹ ان کی آئی ڈی کا نام ہے ان کا سوال ہے چنانچہ ان میں جو پہلے لفظ آپ نے پوچھا ہے سمارا یہ لفظ تو ہم کو نہیں مل پایا ہے سمیرہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے یہ نام صحیح ہے سمیرہ یہ ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے سمیرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام مانا نسبت کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے علی ویلوگر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب انائیسہ نام رکھنا کیسا ہے میں نے بتائیں پلیز کیا یہ صحابیات کا نام ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انائیسہ نام یہ ہم کو صحابیہ کے ناموں میں کہیں بھی صحابیہ کا نام نہیں مل پایا ہے انائیسہ کی جگہ انیسہ نام رکھ سکتے ہیں انیسہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے انیسہ نام ہم رکھ لیں صحابیہ کا نام سے اگر رکھنا ہو تو انیسہ نام رکھیں جو صحابیہ کا نام ہے انائیسہ یہ صحابیہ کا نام ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے رانہ آصف ان کا سوال ہے محمد ازان نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں کیا ازان نام ہم رکھ سکتے ہیں ازان کے اصل معنیاتیں اطلاع دینا خبر کرنا اعلان کرنا اور ازان سے انسان کا ذہن عام طور پر اس ہی کی طرف جاتا ہے جو نماز کیلئے ازان دی جاتی ہے اس لئے ازان نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے اس کے بجائے بہتر یہ ہے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھ لیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے تمنا ان کا سوال مفتی صاحب آراف عالم نام کیسا ہے کیا نام رکھا ہوا صحیح ہے آراف نام یہ صحیح ہے آراف کے ایک معنی تو آتے ہیں بلندی کے عرفن کی جمع ہے اور اس کے ایک معنی تو آتے ہیں اچھائی کے بلندی کے اور آراف کے ایک معنی آتے ہیں خوشبو کے تو اس اعتبار سے آراف نام رکھ سکتے ہیں یہ رکھا ہوا نام صحیح ہے آراف کے دونوں کے دونوں معنی بالکل صحیح ہے آراف عالم ہم نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ہینہ کاشیف ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب لڑکی کا نام انائل اور علایہ رکھ سکتے ہیں ان کے میننگ بھی بتا دیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے انائل انائل لفظ ہم کو کافی تلاش کے باوجود ڈکشنری کی کتابوں کے اندر لغات کی کتابوں میں ہم کو یہ لفظ کہیں نہیں مل پایا ہے اس لئے انائل محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی بارا نام رکھنے ہیں دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے علایہ علایہ اس کے معنی آتے ہیں بلند جگہ ہر چیز کا بلند حصہ تو آئین کے ساتھ علایہ یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اور اگر یہ لفظ ہو علایہ علیف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ پھر اس کے معنی صحیح نہیں ہے علایہ پھر علیتن کے جمع آئے گی اس کے معنی پھر آئیں گے سورین کے اور پنڈلی کی جو ہڈی ابری ہوتی ہے اس کو علایہ بولتے ہیں آئین کے ساتھ ہم نام رکھ سکتے ہیں علایہ اس کے معنی آتے ہیں بلند جگہ ہر چیز کا بلند حصہ تو یہ کچھ آپ کے سوالات کے جواب تھے اور میں ایک بات یہ پہلے بھی بار ہب آتا چکا ہوں کہ ہم نئے نام کے چکر میں پڑھ کر کوئی غلط نام کا انتخاب نہ کریں جو صحابیات کے نام پہلے گزرے ہیں انہی ناموں کو ہم رکھیں وہ یونک نام ہوتے ہیں ہم نئے نام کی وجہ سے غیر مسلموں کے نام رکھ لیتے ہیں آج کل غیروں کے ناموں میں اور اسلامی ناموں میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ات سے اسلامی گھرانوں کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے نام ان کی بچیوں کے نام ان کے بچوں کے نام غیر مسلموں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں اس لئے یہ چیز غلط ہے درست نہیں ہے آپ ہمیشہ اچھے معنی وارا نام رکھیں اور نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں فقط واللہ حوالہ